بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ رفوی حدیث نمبر نائنٹی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی ان آلم اذا احسنتو جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے قال آپ نے فرمایا اذا سمیت جیرانک یقولون جب تو اپنے پڑوسیوں کو یوں کہتے سنیں احسنت فقد احسنتا اگر آپ کے پڑوسی کہیں کہ آپ نے نیکی کی ہے تو یقیناً آپ نے نیکی کی ہے وَإِذَا سَمِئْتَهُمْ يَقُولُونَ انسان کی نیکی اور بدی کی پہلی پہچان جو ہم نے دیکھی وہ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے بری لگے تو یہ ایمان کی علامت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مجھے کیسے پتا چلے جو میں نے نیکی کی ہے تو آپ نے فرمایا جب تُو اپنے پڑوسیوں کو کہتے سنیں کہ آپ نے اچھا کام کیا اس کا مطلب ہے سٹینڈرڈ ہے ہمسائے کو دیکھئے دو الفاظ کا مرقب ہے ہمسائے وہ دو گھر جو ساتھ ساتھ جڑے ہیں وہ دو نہیں بہت سے گھر ہے دائیں بھی بائیں بھی پھر پیچھے بھی ممکن ہے کہیں آگے بھی ہو جہاں گنجان آبادیاں ہوتی ہیں وہاں چاروں طرق بھی گھر ہوتے ہیں تو انسان کی نیکی کے اثرات سب سے پہلے ہمسائےوں پر مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی برائی کے اثرات بھی سب سے پہلے ہمسائےوں پر مرتب ہوتے ہیں اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائےوں کو میار ٹھہرایا کہ جب آپ کے ہمسائے یہ کہیں شرط یہ کہ ہمسائے مومن وہ بھی علم رکھنے والے ہیں نیکی اور بدی کو پہچاننے والے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمسائے تھے ایک طرف ابو لہب تھا دوسری طرف اقبہ بن نبی محید تھا ابو لہب آپ کو برا بھلا کہتا تھا آپ سے انتقام لینے کے لئے وہ اور اس کی بیوی کیسے مصروف عمل رہتے تھے دوسری جانب اقبہ بن نبی محید آپ جانتے ہیں اس شخص کو جس نے رسول اللہ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا تھا اور آپ کی گردن میں نشان پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف کے ہمسائے کو یہ آپ سے خوش نہیں تھے کافر ہمسائے تھے تو یہاں اس سے مراد یہ وہ ہمسائے جو نیکی اور بدی کے علم رکھتے ہیں اور جو اس بات کا فیصلہ بھی کریں تو اگر آپ کے ہمسائے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا تو یقیناً آپ نے اچھا کیا آپ نے نیکی کیا اور اگر آپ کے ہمسائے کہتے ہیں کہ آپ نے برا کیا تو یقیناً آپ نے برا ہی کیا ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے کام جن کے شرعی حسن اور شرعی قباحت کے بارے میں وضاحت نہ ملتی ہو ایسی چیزوں کے بارے میں جیسے انسان اپنے آپ سے فیصلہ لے اسی طرح سے انسان ہمسائیوں سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ ہمسائے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں لیکن جو امور اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیے شریعت میں جو امور واضح ہیں ان کے بارے میں کسی سے پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسے میں لوگوں کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا شریعت کا اعتبار کیا جائے گا تو سلیم الفطرت لوگ ہی نیکی اور بدی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں انہی کا فیصلہ قابل قبول ہے یہاں سے ایک اصول ہمیں پتا چلتا ہے کہ شریعت میں جن کاموں کو نیکی قرار دیا گیا یا برہی قرار دیا گیا اس کے بارے میں کسی شخص کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں رائے کا اعتبار نہیں ہے اس میں اللہ اور اس کے رسولی کی بات پر اعتماد کیا جائے گا حدیث نمبر نائنٹی ون ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ما لی ایمان ایمان کیا ہے قال اذا سررت کا حسنتک جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے وساعت کا سییتک اور تیری برائی تجھے ناغوار گزرے فأنت مؤمن تو تو مؤمن ہے قال یا رسول اللہ فمل اسم اس نے کہا اللہ کے رسول تو گناہ کیا ہے قال آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اسے گناہ سمجھ کر چھوڑ دو اس حدیث میں بھی ان لوگوں کے لئے وعید ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی بے حص ہوتے ہیں یہاں یہ جو بات کہی گئی نیکی اور بدی کے بارے میں ہم نے دیکھا ایسے افراد جو یعنی نیکی کو نیکی محسوس نہیں کرتے یہ کیسی سنگدلی اور بے حصی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد سے یہ بات کہی تھی جو صاحب شعور لوگ تھے کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے ناغوار گزرے تو تو مؤمن ہے آج کے دور میں ایسے افراد کی کتنی کسرت ہے جنہیں نیکی نیکی نہیں لگتی نیکی کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی جنہیں برائی برائی نہیں لگتی اور برائی کو چھوڑنے کی کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ دیکھئے جیسے اقوال نے کہا تھا مسجد تو بنادی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا کہ ہماری یہاں مساجد کی اتنی کسرت ہے نمازی کہاں ہے مجھے یہ بتائیے آپ کے گھر میں بھی افراد موجود ہیں مردوں پر جماعت کے سطح نماز فرض ہے جماعت کے سطح نماز چھوڑنے پر کتنے لوگوں کو ندامت ہوتی ہے ہر فرد جو گھر میں ہے وہ اس بات پر ہی خوش ہو جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں نماز تو پڑھ لی ہے نا یعنی یہ ایک عجیب معاملہ ہے ہماری سوسائیٹی کا ہر فرد مفتی ہے ہر فرد فتوے دیتا ہے اور کوئی اللہ کی حد کو کروس کر دے اللہ تعالیٰ نے جس کو فرض قرار دیا ہے اس فرض کو ترک کر دے یعنی یا تو با جماعت نماز کسی نے نہیں پڑھی چلو کوئی بات نہیں اچھا کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی اس کو بھی فیل نہیں کرتے کسی نے روزہ نہیں رکھا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن مام کے دل میں بہن بھائیوں کے دل میں بیوی کے دل میں شوہر کے دل میں ایک دیسرے کے بارے میں موجود ہوتی اور عجیب معاملہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ پڑھ لی کے جاتے ہوتاں انہیں بہیس ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ہر شخص کا پرسنل معاملہ ہے ذاتی معاملہ ہے تو اب دیکھئے دین پرسنل معاملہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جیسے جی چاہے اپنا طرز میں اختیار کر لے اور باقی مسلمان اس کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کریں اس حوالے سے دیکھئے کہ نیکی اس معاشرے کے افراد کو خوش کرتی ہے جہاں نیکی کا ماحول ہو اور برائی اس معاشرے کے افراد کو بری لگتی ہے جہاں برائی برائی سمجھی جاتی ہے جس معاشرے کا ایمیون سسٹم ہی خراب ہو چکا ہو دفاعی نظام کمزور ہو وہاں برائی برائی نہیں لگتی آپ مجھے یہ بتائیے ہماری سوسائیٹی میں جتنے سائن بورڈز پر خواتین کو بٹھایا گیا کسی کو برا لگتا ہے کوئی اب اس بارے میں تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا نظر پڑتی ہے ٹھیک ہے کنی کترہ کے سارے گزر جاتے ہیں کہ یہ گویا ہمارا معاملہ ہی نہیں اس سے کتنے انسان برباد ہو رہے ہیں کسی کوئی اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں پھر آپ دیکھئے کہ برائی کرنے والوں کو کتنی آزادی ہے کیونکہ نیکی کرنے والے برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں لیکن برائی کرنے والے نیکی کرنے والوں کو نیکی نہیں کرنے دیتے اب صورتحال ایک اور طرح سے پیدا ہو گئی جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں رکافٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ترہ ترہ کی مثال کے طور پر ہجابی کو دیکھئے فرانس میں اگر کوئی ہجاب کرنے سے روکے کافر ہیں لیکن ہماری سوسائیٹی میں ہمارے سکولز میں کالیجز میں جو بچی ہجاب کر کے جانا چاہے اس کے لئے کتنا زیادہ تکلیف کے محل پیدا ہو جاتا ہے فرینڈز سے وہ بچی کٹ جائے گی ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بچی کو اگر ہجاب کروا دیں تو وہ تو نفسیاتی مریض بن جائے گی کیونکہ اسے قبول نہیں کیا جاتا ماں باپ یہ کہتے ہیں اچھا پھر بچیوں کے رشتے کیسے ہوں گے سوسائیٹی کا اوورال مزاج دیکھئے کہ مزاج کیسا ہے تو ایسے میں جہاں لوگ بہت سو چکے ہوں وہاں لوگ اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ کوئی نافرمانی کی سستی کی کر رہا اس بات کی تکلیف محسوس نہیں کرتے اصلاً بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی معرفت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محروم ہیں ہماری ہاں اسی طرح سے تمام برائیوں کے بارے میں لوگوں کا نکتہ نظر ہے تو ایسی سوسائیٹی جہاں پر لوگ برائی کو برائی نہ سمجھتے ہوں ان کے لئے یہ بات نہیں ہے کہ جب کسی کی برائی اس کو بری لگے کیونکہ ایمیون سسٹم خراب ہے یہ ٹھیک تب ہوگا جب ایمان درست ہوگا عقیدہ درست ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی علم کے ساتھ علم کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہ روشنی ہے اللہ کی کتاب کا علم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے سنت کا علم روشنی ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے وہ جسے منتخب کرتا ہے اس کو نصیب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت سمجھائی کہ ایمان کی وجہ سے نیکی خوش کرتی ہے اور برائی ناغوار گزرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی حقیقت بتائی کہ اس کی وجہ سے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو اسلامی شریعت میں نیکی اور گناہ کا تائین کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ اصول واضح کر دی ہیں اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے جو اصول واضح کیے وہ حدیث میں محفوظ ہیں کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے تو عام لوگوں کے پاس جن کے پاس معرفتِ الٰہی کا شعور نہیں ہوتا وہ نیکی اور گناہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتے اپنے ہمسائیوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو جن کے باطن علائشوں سے پاک ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بدی کی وجہ سے کھٹک بھی پیدا ہوتی ہے اور نیکی کی وجہ سے خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گناہگار لوگ گناہ کو بعض وقت نیکی سمجھ لیتے ہیں اور نیکی سمجھ کے اسے انجام دیتے ہیں اور اس کے وبال کو بھگتنے سے بچ نہیں سکتے تو نیکی کا اصل میار قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمایا سبحانک اللہ و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبئرک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرز مرنا جینا سکھائیں بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادیث نفوی